بچوں اب ہم دیکھیں گے باجی راؤ کے کاریوں کا ملیانکن کس طرح کے باجی راؤ نے کارے کیے اس دوران تو باجی راؤ نے بیس ورش تک مراتھا راججی نیتی کو سنچالت کیا وہ کشل سینہ پتی تھا اس میں یوگ سینہ نائک کے سبھی گون تھے وہ اپنے شطروں کی دربلتہ کو بھاپ لیتا تھا اور اس پر طب رگتی سے حملہ کر دیتا تھا اس نے سینڈیا، مہاراو ہولگر، آنند راو پمار کے سیوک سے مرادھا کھڑ سواروں کی ایک سینہ کھڑی کی تھی دوسری بات یہ ہے کہ وہ ویریودہ بھی تھا وہ صدی وید کے لیے تیار رہتا تھا سینی جیون کی کٹھنائیوں سے وہ گھبراتا نہیں تھا سینکوں کے ساتھ دکھ سکھ اٹھانے میں کوئی ہچک نہیں کرتا تھا ویریودہ کے ساتھ وہ دکھشکوٹ نیتگی تھا اپنی کوئی نیتگی کے کشلتہ کے کارن ہی وہ شطروں کے دوارہ چلائی گئی چالوں کو وفل کر دیتا تھا یدھے پی وہ کشل سینہ پتی تھا ویریودہ تھا، دکھشکوٹ نیتگی تھا لیکن پرشاشنک یوگتہ کا اس میں ابحاؤ تھا شیواجی کے سمان رچنات پر پرتیبہ نہیں تھی ویتی اے ماملوں میں بھی وہ دکھش نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس صدیو دھن کا ابحاؤ رہتا تھا انیک ابھیانوں سے کافی دھن پرابت کرنے کے بعد بھی اس کا کوش رکھتی رہتا تھا پر اتنا ہوتے ہوئے بھی نیسندے وہ پربھاوشالی ویقتیتو سے آکرشک ویقتیتو تھا وہ پریشرمی تھا اس میں پرستتیوں کے نزار کاری کرنے کی شمتہ تھیں باجی راو کی اپلپ دیا اتر بھارت میں مراتھا شکتی کا وستار اس کا پرمک خوددیش شدھا اتر بھارت میں مراتھا شکتی کا وستار کرنا اس کے سمیں میں مالوہ، بندیل کھن، گجرات پر مراتھوں کا نیانترن استحافت ہو گیا تھا راج پوتانہ کے کئی راجیوں سے بھی مراتھے چورت وصول کرنے لگ گئے تھے اس نے دلی جا کر یہ صد کر دیا تھا کہ مراتھا کے بھارت میں ہی نہیں اپیتو دلی تک پہنچ سکتے ہیں اس کی اپلپ دیوں میں دوسرا جو مانا جاتا ہے اپلپ دی دکشن میں مراتھا شکتی کی سودرڑ تھا باجی راہ انہیں مراتھوں کے پربل شترو نیجام کو انیک بار ہرا کر اسے سندی کی شرطیں ماننے کے لئے بھی وش کیا تھا لیکن اس نے نیجام کے ساتھ ادارتہ کا پریشے دے کر ایک بھول کی اور شاید یہ اس لیے کیا کہ جو چھترپتی شاہو چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ ادارتہ کا بیوار کیا جائے اس سے نیجام کے پرتیرود کا انتہ نہیں ہوا تیسری اس کی اپلپ دی مانی جاتی ہے مراتھا سنگ کا پنر گٹھن بالا جی وشونات نے مراتھا سنگ کی نیو ڈالی تھی جی ہم نے پہلے پڑا لیکن اس کے کچھ صدر سے انہیں اپنا پرباہ وڑھانا پرارم کر دیا اتھو باجی راہ انہیں جو سینہ پتی تھا دا بھادے اس کی شکتی کو کچل دیا اور اپنے سمرتھکوں کی سائطہ سے اس سنگ کا پنر گٹھن کیا اس میں سینڈیا ہولکر اور پمار کو مہت پونستان دیا اس سے اس کی شکتی بڑی اور شاہو کی شکتی کم ہوئی باجی راہ کی اپلپ دیوں میں اسے ہندو دھرم کا سنرک شک بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ اس نے آنٹرک ویروڈیوں کا بھی دمن کیا شاہو کی ویروڈی شم باجی کا دمن کیا آنگرے بندویں دابادے چندر سے جادو آدھی کو بھی نیانترن میں رکھ کر آنٹرک کلہ کو کم کرنے کا پیاس کیا پرتگالی اور شدیوں کے ویروڈ بھی اسے سفلتا پرابت کی بیسین کا پردیش پرتگالیوں سے اور کوکن کا پردیش شندیوں سے شدیوں سے لے کر اس چھیتر سے انہیں خدیڑ دیا اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیواجی کے بعد باجی راہ پردھم کو مراتھوں کے تیاز میں اسطحان دیا جاتا ہے شیواجی کے بعد اس نے ہی مراتھا شکتی کے وستار میں اُلیکنی کارے کیا تھا لیکن اس نے مراتھا راجے کی آردھک ویوستہ کو نہیں صدھارا مراتھوں کے آپسی کیلے میں کمی نہیں آئی پرشاشنک ویوستہ کے دوشوں کو دور نہیں کیا کینٹو اس نے اپنے پرمک لقشے کو پرابت کیا اس کے سامنے میں مراتھے اتر بھارت میں اپنا پربھاو اسطحپت کرنے لگے تھے واسطوں میں اس نے بھاوی مراتھا اتر بھارت کرش کی آدھار شیلہ تیار کر دی تھی تیار کردی 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 تیار کرد